اسلام علیکم آج میں یکنی پلاو بنا رہی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا ٹرائے بھی ضرور کیجئے گا اور اس کو بنانا بھی اتنا آسان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ٹائم تھوڑا ہو تو اس میں آپ جلدی سے بنا لیں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس کی یکنی بنایں گے چکن کی یہ میں نے نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون سومف لیے ہیں اور ایک ٹیبل سپون اس کے اندر سوخا دنیا یہ کچھ لسن کے جوے لیے ہیں اور ایک چھوٹا سا پیاس لیا ہے یہ کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں یہ آدھا کلو چکن لیا ہے اس کے اندر میں چار گلاس پانی ڈالیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں اب چکن ڈال رہی ہوں کڑھائی میں اس کے اندر سوخ سابت دھنیا لسن اور پیاس یہ نمک ڈالا ہے اب اس کے اندر کھڑے مسالے ڈالیں گے کھڑے مسالے آپ دیکھ لیجئے گا اب پانی ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر چار گلاس پانی ڈالا ہے میڈیوم فلم پر اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ میرے پندرہ منٹ ہو گئے تھے ہمیں چکن کو نکال دوں گی ہم یکنی والا پانی میں چان رہی ہوں تاکہ اس کے کھڑے مسالے نکل جائیں سارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری یکنی تیار ہو گئی ہے اب ہم پلاو بلائیں گے اس کے لیے میں نے ایک کپ تیل لیا تھا اس کے اندر پیاس ڈال دیئے ہیں دو پیاس لیے تھے ان کو باریک باریک کٹ لیا تھا یہ دیکھیں ہماری پیاس براؤن ہو چکے ہیں اچھے سے براؤن کرنا ہے اب میں اس کے اندر چکن ڈال رہی ہوں چکن کو بس تین چار منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کے اندر اب میں اس کے اندر ٹماٹر ڈال رہی ہوں ٹماٹر میرے دو ہیں ٹماٹروں کے ساتھ اچھے سے بون لیں گے تین چار منٹ ہی لگیں گے بس ہم اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون نمک ڈال رہا ہے ہم اس کے اندر لال مچ پاورڈر ڈالی ہے ایک ٹی سپون اب نمک اپنی مطابق ڈال دیجئے گا کیونکہ ہم نے نمک یکنی میں بھی ڈالا تھا یہ میں کچھ ہری مرچیں بھی ڈال رہی ہوں اچھے سے بون لیں گے اس کو ہم میں پانی ڈال رہی ہوں ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی یہ دیکھیں پانی ہمارا بوئل ہو رہا ہے ہم میں یکنی والا پانی ڈال رہی ہوں اس کے اندر یکنی والا پانی کو بوئل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا پانی بوئل ہو رہا ہے یہ میں نے آدھا کلو چاول لیے ہیں باسمتی چاول ہیں اس کو آدھا گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا ہم میں چاول ڈال رہی ہوں چاولوں کو اچھے سے دھوکے بھگونا ہے تاکہ ہمارے چاول کھلے کھلے بنیں یہ دیکھیں ہمارا چاول پک رہے ہیں ہمیں چمچ نہیں چلانا تاکہ چاول ٹوٹے نہیں آہستہ آہستہ سے اگر تھوڑا تھوڑا چلائیں یہ دیکھیں ہمارا پانی ڈھتم ہو گیا ہے چاولوں کا دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے اب میں اس کے اندر گرم مسارہ ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون ڈالا ہے اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے اب ہم دھم پر رکھ دیں گے یہ دس منٹ کے لیے میں اس کو دھم پر رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے اس پوائنٹ پر اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کی خوشبو بہت ہی مزے کیا رہی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ